نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ بنگال کی خاری میں اٹھے چکرواتی طوفان یاس کے مدنظر کئی راجعوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے موسم بھاگ بارہ جاری الٹ کے مطابق 26 مئی کی رات تک اتر پردیش میں بھی چکرواتی طوفان یاس کا اثر دکھنے کی سمبھاونہ ہے اس دوران تیز ہوائی چلیں گے اور بھاری بارش پھی ہو سکتی ہے موسم بھاگ کے الٹ کے بعد زیلا پرشاسن نے آمجن کو سترکتہ برتنے کے لیے کہا ہے ساتھی گھروں سے باہر نہیں نکلنے کی اپیل کی ہے آپ کو بتا دے موسم ویگیانی کے مطابق 35 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنڈے کی رفتار سے ہوا چلے گی موسم بھاگ کے الٹ کے مطابق پرگیو اتر پردیش کے کئی زیلوں میں 26 سے 28 مئی کے بیچ دھول بھری آنڈھی چلنے اور بارش ہونے کے آثار ہیں 28 مئی کو پشمی یوپی میں آنڈھی پانی کے آثار جتائے گئے ہیں موسم ندھیشے جے پی کپتہ نے بتایا کہ پشمی یوپی میں 28 مئی کو ہلکی بارش اور پروانچل میں 26 سے 28 مئی کے بیچ کہیں ہلکی تو کہیں سامانے بارش ہو سکتی ہے بتا دے بستی منڈل کے تینوں زیلو بستی صدھارت نگر اور سنت کبیر نگر میں جس شیطر میں ہوا کا دباغ کم ہوگا وہاں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے تیز ہوا کے چلنے سے آم نیچی جامون امروز سہیت انفیسلو کی بارش شتی ہونے کی سمبھاونا ہے موسم اگیانک پروفیسر ایسن پانچی نے بتایا کہ 25 مئی کی رات اور ایسا پشمی منگار کے تٹو پر ٹکرانے کے بعد تفان کا رکھ جھارکھنڈ کی طرف ہوگا اس کے اثر سے 26 اور 27 کو جھارکھنڈ میں تیز ہوا کے ساتھ باری بارش ہوگی اس کا کمبھیر اثر بیہار میں بھی 27 مئی تک آ جائے گا پوروی یو پی تک اس کا اثر رہے گا وارا نسل سہیت آس پاس کے زلوں میں بھی تیز ہوا اور بارش ہونے کی سمبھاونا چتائی گئی ہے گوڑھ لبھائکی موسم بھاکہ لرج کے بعد زلہ پرشاسن نے عام لوگوں کے لیے ایڈوائزری چاری کی ہے اس کے ساتھ ہی ایڈی ایم رویت راجسو اور عابدہ پر بھاری نے لیکپال کانون کو سیکریٹری کو اپنے گاؤں میں لگاتا نگڑانی کے لیے ریش دیئے ہیں ایس ڈی ایم بیڈیو کو بھی لگاتا نگڑانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ